زہتاج گلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے عرصے بعد آپ کو ہم اپنے پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کیا گزری کہاں پر تھی اور وہ جو ہائی کورٹ کی رات ہے اس سے اور آج تک کیا فرق ہے تینکیو فریہ تینکیو فر انوائٹنگ می بڑا سخت مشکل وقت گزارا میں نے ٹروریزم، توڑ پور، انٹی سٹیٹ اور غداری اور اس کے بعد گائے چوری تک کے پرچے میں مجھے پچھت سے زیادہ ایف آئی آر میں انوال کیا گیا اور بہت تکلیف اور ازمائش کا وقت تھا کیونکہ میں تو عمران خان کی ساتھی ہوں اور ساتھی رہوں گی میں غواب برائے بیان نہیں دینا چاہتی تھی میں کیسے علاقے دیرہ غازی خان سے فیڈلز کو ہرا کے دوسری دفعہ جیت کے آئیں اور الحمدللہ میری 65 ہزار کی لیڈ ہے اور میری ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا اور اپنے لیڈر عمران خان کا شکریہ ادا کرتی کیونکہ میرا ذاتی ووٹ نہیں ہے مجھے عمران خان کا ہی ووٹ اور وفاداری کا ووٹ مجھے ملا ہے کوئی قویسٹن جنگ لوگوں نے آکے بیانات دیئے یا ٹویٹ کی یا پارٹی چھوڑ دی ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے پتہ کیا فریہ میں نے چونکہ خود اتنا سخت اور مشکل وقت گزارا ہے جب میں نے اس سارے عرصے میں دس مہینوں میں میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سب سے بڑی نعمت بیسیکلی آپ کی آزادی آپ کی فریڈم ہے اپنی ملک کے اندر اگر آپ چھپتے پھیر رہے ہیں اور آپ اپنے ملک کے اندر یہ آئی ڈی پیز ہوں اور آپ ہر جگہ ہر دو دن کے بعد ٹھکانہ بدلتے ہو سب سے مشکل وقت یہ آزادی سے سانس لنا اور اپنے ملک کے اندر سر اٹھا کے چلنا جو کہ میرا حق بھی ہے اور تمام پاکستانیوں کا حق ہے سب سے لالی پرچم کی میں ماننے والی اور اس کی عزت کرنے والی اس نے بس پاسپورٹ کی تو مجھے اپنے شخصی آزادی جب مجھے لگا کہ وہ میری ختم ہو چکے تھی تو مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اور آزمائش میں سے گزرنا ہے کیس ٹو کیس ڈیفرنٹ سٹیڈی ہے لیکن میں فریعہ چونکہ اتنے مشکل اور آزمائش میں سے گزری ہوں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا میں تو خان صاحب کی وفادار ہوں اور مجھے اس کا صلح بھی ملائے کہ مجھے ایک لاکھے قریب ووٹ پڑا ہے تو کوئی ایسا وقت کا آپ نے کہا کہ آپ کو چھپنا پڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی رہی ایٹ سم پوائنٹ دیو تھنگ کہ چلو میں بھی ایک پریس کانفرنس کر لیتی ہوں یا یہ اس قسم کی کوئی تھی فیسیلٹی آپ کے پاس وہی فریعہ کیا رہی ہوں ایک تو میں چونکہ مشکل اور آزمائش میں سے خود گزری ہوں تو جو پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں جن کے پاس کوئی ریزن ہے اس کے بارے میں تو میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے نہیں سکتی ہوں لیکن یہ ہے کہ جو لوگ بے وجہ ہی چھوڑ کے چلے گئے البتہ جو مجبوری میں اور آزمائش میں اور تکلیف میں چھوڑ کے چلے گئے میں اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی ہوں لیکن جہاں تک میری اپنی بات ہے کہ ایسا وقت آیا کہ کیا میں نے یہ سوچا دیکھئے فریہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں بڑی مشکل ٹرین سے فیوڈلیزم کے علاقے سے ہیں جہاں پہ خوصہ لغاری دریشک گرچانی بزدار سارے سر کے کلینز ہیں جو کہ انہوں نے فیوڈلیزم کے ذریعے ڈیرہ غازی خان کو یا پوری ساؤچ پنجاب کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ میں نے مجھے لوگوں نے دھیر آنی کا اور میں نے اپنا ووٹ حاصل کیا میں ڈائریک الیکشن لڑکے آتے ہوں اور میں دوسری دفعہ الحمدللہ ووٹ کی طاقت سے اور عمران خان کے نام پہ جت کیا ہی ہوں میں اپنے کردار میں اپنے پولیٹیکل جتنی بھی میری ایک کوشش ہے یا میری جتنی کوئی لیڈرشپ ہے میں اس میں اور اپنے وزیر قبیلے میں اور ڈیرہ غازی خان کے جو لوگوں کا مجھے ووٹ تھا میں اس میں کوئی قدغن یا کوئی غداری کا بوجھ میں نہ اٹھا سکتی تھی سیٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے مینیشی بھی بہت چھوٹی چیز ہے سیاست بھی بہت چھوٹی چیز ہے سب سے پڑی بات یہ فریہ سیلف ریسپیکٹ کی میں خان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی تھی مر سکتی تھی کٹ سکتی تھی مگر میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی اس لیے میں نے کوشش بھی کی کہ کسی طریقے سے میں سرنڈر کر کے کورٹ میں آؤں کیونکہ میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے جب میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے تو پھر میں کوٹ سے کیوں ڈرتی مجھے کوٹ تک آنے نہیں دیا جا رہا تھا میں اس لیے اور جو آپ نے میری ویڈیو بھی دکھائیے دو ہی میرے ویک پوائنٹ ہے ویسے میں بہت مضبوط ہوں مضبوط ارادوں کی مالک ہوں دو ہی میرے ویک پوائنٹ ہے کہ جب میں خانہ کعبہ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاطب نبیین کا ذکر کرتی ہوں تو میری آواز شیور کرتی ہوں مجھے رونا آتا ہے دوسرا جب میں اپنے شہید بھائی کا ذکر کرتی ہوں میں شہیدوں کی بہنوں جاوید علم وزیر شہید کی تو میں اس کے جب میں ذکر کرتی ہوں تو پھر میرے آنسوں نہیں رکھتے ہیں تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سیاست کے اندر ایک غداری کا داغ اور میرے وزیر قبیلے کے لیے ایک داغ لگ جائے تو پھر میرے بھائی کی شہادت کو بھی تکلیف ہوگی میرے خاندان کو بھی تکلیف ہوگی خواتین کو جو ٹائگریسز یا ینگسٹر جو مجھ سے متاثر ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ تانہ پڑے گا کہ زرتاج گل نے غداری کی وہ غداری کا دھبا میں اپنے وزیر قبیلے پر اور میں ڈیرہ خازی خان کے غیورہ ماں پر نہیں لگوانا چاہتی تھی اس سے میں نے ہر ازمائش برداشت کی مگر میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن فریہ مجھ اس کالہ تعالی نے صلاح دیا کہ میں دوبارہ جیت کے آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہوں سو یہ ضرور بتائیے گا کہ جس رات کا آپ نے ذکر کیا پشاور ہائی کورٹ پہنچی یہ تو آپ کو ظاہر ہے پتہ نہیں ہوگا کہ جسٹس ہی آ جائیں گے یہ تو بلکل ایک غیر معمولی واقعہ ہوا آپ کا پلان کیا تھا فریہ دیکھیں میں تو ظاہری باتیں انصاف لینے کے لئے آئی تھی میرے جو نومینیشن پیپر تھے پہرے میرے وکیل کو نومینیشن پیپر نہیں دی جا رہے تھے جب میں نے نومینیشن پیپر وکیل کے ذریعے داخل کر آئے تو میرے آرو کے سامنے میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی خواتین تھی ان کو آریسٹ کر لیا گیا اور میرے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے تو میرے ٹرابیونل میں کیس چلا گیا مجھے الیکشن لڑنا تھا مجھے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی تھی میں نے عمران خان کا ساتھ دینا تھا اور میں وہ ساتھ دینے کے لیے میرے پاس سب سے بڑی طاقت ووڈ کی طاقت تھی عوام کی طاقت تھی باقی بدماشی یا جو دہشتگردی یا جو ایف آئی آر جو پی ایم ایلین نے اور سپیشلی وہاں کے لوکل سرداروں نے پی ایم ایلین کے کہنے پر یا پی پس پارٹی کے کہنے پر میرے اوپر کرائی تھی میں اس بدماشی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی البتہ میں ووٹ کے ذریعے اپنا آپ کو منواس سکتی تھی اور مجھے پتا تھا میری پاپولیریٹی اور عمران خان کی تو بہت زیادہ پاپولیریٹی اور مجھے اس کا ووٹ ملے گا تو میں جب ٹرائبینل میں گئے ٹرائبینل میں مجھے بار بار یہ کہا جاتا تھا میرے وکیل کو میرے کاؤنسل کو کہا جاتا تھا کہ یہ پروکلیم افینڈر نہ بن جائی ہے یا یہ پروکلیم افینڈر ہو سکتی ہیں ان کو کسی کوٹ کے اندر جا کے سرنڈر کرنا چاہیے تو میں وہ سرنڈر کری تھی دیکھیں تو باقی تو دیکھیں انسان فریعہ انسان کوشش کر سکتا ہے لائلٹی کر سکتا ہے جدوجہت کر سکتا ہے تقدیر کا معاملہ انسان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے البتہ مجھے یہ پتا تھا کہ جو مرضی ہو جاتی نیونیو کس کا کیا نکلے گا نتیجہ نئی 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 بس میں نے میں نے کہا کہ آئین کی وفاداروں پاکستان کے قانون کے وفاداروں کوٹ کا دروازہ کٹ کٹاؤں گی سرنڈر کروں گی بیل لوں گی اور الیکشن جا کے لڑوں گی اور جو میرے اوپر ایک پروکلیم افینڈر کا زبردستی ایک اشتہاری کا وہ لگایا ہے وہ میں ہٹاؤں گی تاکہ میں مہداز میں واپس ریرہ غزی خان جا کے اپنے غیور عمام کی طاقت پر دوبارہ میں ووٹ لے سکوں باقی تقدیر کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا کیمپیننگ مشکل تھی سب کے لئے مشکل تھی لیکن سوشل میڈیا پر سبی کریڈٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے جیسے جیسے بغیر بلے کے بتایا لوگوں کو لیکن آپ کی ایک ویڈیو بڑی پاپلر ہوئی وہ ذرا اس کا بیگراؤنڈ تو بتائیں کیونکہ اس پر کنفلٹنگ باتیں ہیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں کالا جھوڑا پیناوا ہے پھول بھی پہنے ہوئے ہیں اور پولیس ہے آپ کے گذر اگزیکلی کیا ہو رہا ہے وہ پروٹیکشن دے رہی تھی آپ کو یا کوئی اور مسئلہ تھا ایسا ہوا تھا کہ میں ملتان ہائی کورٹ سے تمام بیل کروا گئی تھی اور پھر جو ڈورہ غازی خان میں لوکلی میرے اوپر سات پرچے انکلوڈنگ گائے چوری کا پرچہ میرے اوپر سرداروں کے کہنے کے اوپر کیا گیا تھا میں نے ان سب کی بیل کرائی اور میں نے لوکل تھانوں میں جا کے کمپلائنس کی میں نے اپنا آپ کو سرنڈر کیا ہے کہ میں آگئی ہوں اور میں تفتیش میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور میری بیل ہو گئی تھی میری تمام بیلز ہو گئی تھی اور ابھی بیل الحمدلہ میری ساری بیل ہو چکی ہی ہے تو اس وقت میں نے ایک آخری جلسے کہ میں نے دس جلسوں کی پرمیشن دی تھی نہ مجھے کورنرک میٹنگ کی اجازت تھی نہ مجھے گھر سے جانے کی اجازت تھی اور جگر میں باہر نہیں کلتی تھی تو لوگوں کے اوپر جو مجھ سے ملنا آتا تھا ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی تھی اور لاٹی چارج ان کے اوپر شروع ہو جاتا تھا تو میں نے آخری چھے تاریخ کی کیونکہ آٹھ فروری کوالیکشن تھا میں نے چھے تاریخ کی پرمیشن نیوی تھی ایس ڈی آر او ڈی سی سے وہ دس بجے آخری جلسہ تھا بارہ بجے کمپین ختم ہونی تھی دو بجے ہی آکے پولیس نے آکے پورے میری جلسہ گا کے جگہ کو کارڈن آف کر دیا نہ وہ لوگوں کو آنے دے رہے تھے نہ وہ سپیکر لگنے دے رہے تھے نہ وہ سٹیج لگنے دے رہے تھے میں دو بجے جا کے بیٹھ گئی میں نے کہا واہی تھی جلسہ ہوگا جس میں اکیلی تماشائی اکیلی لیڈر اور ایک کی کرسی رکھی ہوئی تھی اور وہ میں تھی باقی ہر جگہ پولیس تھی اب وہ کوئی بھی جو مجھے ملنے آ رہا تھا یا مجھ سے ملتا تھا وہ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے لوگوں نے مجھے پھول پینائے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کرسی بیجوائی لاتی چارج ہو رہا تھا یہ دس بارہ بجے تک چلتا رہا میں پھر آخر میں پیدل چلنا شروع ہوگی اب ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے آپ کو سڑک پیانے کے لیے نو سی چاہیے دیکھیں ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوں لیکن فریہ یہ تو لوگ میں پتہ ہی ہے نا کہ گھر سے آپ کو باہر نکلنے کے لیے پیدل چلنے کے لیے نو سی نہیں چاہیے ہوتا ایسا کوئی قانون نہیں ہے اب مجھے کون سے نو سی چاہیے تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے انہیں کہہ جی آپ کو گھر کی دہلیز نہیں پار کرنی میں نے کہا آپ مجھے گھر کی دہلیز کیسے بتا سکتے میں ایک آزاد شہریوں میں میں پاکستان کا حکم ماننے والی ہوں میں نے آ کے سرنڈر کیا اور میرے پاس حکم نامہ ہے میرے پاس بیل اور میرے پاس جلسے کی جاتے ہیں انہوں نے مجھے کرنے نہیں دیا تو وہ کچھ ایسی ویڈیوز چلے گئیں جس کے وجہ سے مجھے ایکسٹر آرڈنری اور ووٹ پڑ گیا لوگوں نے مجھے گیا کہ تمہاری دھیر آنیوں مظلوموں ہم تمہیں ووٹ دیں گے اور خاموش ووٹ نکلائے خاموش انکلاب تھا اتنا میرے لئے خواتین لکھ لیں اتنے میرے بزرگ نکلیں اور جو ورس اس پاکستانی ڈھرہ غازی خان سے بار رہتے تھے وہ سارے ٹکٹ کٹا کے واپس آئے اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا یہ بتائے گا آپ نے ابھی سونی اتحاد کاؤنسل جوائن نہیں کی کی ہے کی ہے آپ نے کر لیا جوائن جو آج کا محول تھا آپ کو ایسی اپوزیشن کرنی آگئے دیکھیں فریہ زاری باتیں جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جو الیکشن لڑکے آتے ہیں اسی اسی ازار لاکھ لاکھ ووٹ ہم لوگ لے کر آئے ہوں میں ہیں وہ اتنے سخت حالات کے وجود جو میں نے آپ کو بتایا کہ نومینیشن پیپر کی اجازت نہیں جلسی کی اجازت نہیں میں تب دیرہ غازی خان میں تو افیڈیوٹ لے لئے گئے تھے پرنٹنگ پریس والوں سے کہ زرطاز گل کا آپ نے پمفلٹ تک بھی نہیں چھاپنا دیرہ غازی خان بھی آنے کی پرمیشن نہیں تھی خان صاحب کو اکتیس سال کی دو دن کے اندر سزا دی گئی تاکہ ووٹر مایوس ہو جائے لیکن اس کے بعد دو ست سے زیادہ نشانت ہے میرا بنچ کا نشانت ہے اور تمام لوگ الحمدللہ جیتے ہیں وہاں جب ہم ایوان کے اندر پہنچیں ہم تو اپنا حلف لے رہے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی آکے حلف لے رہے ہیں جس کے ان کے اپنی لیڈران شاید خاکانہ باسی کہتے ہیں کہ منڈیٹ کوئی نہیں ہے اور زبردستی کے وزیراعظم اور حکومت بن رہی ہے کامران ٹسوری کے اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں اور اسی طریقے سے اگر آپ مصطفیٰ کمال اگر میں سی نام دے رہی ہوں مصطفیٰ کمال اگر آپ ان کی آڈیو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ منڈیٹ تو ہمارا ہنڈرڈ پرسنٹ وہ چوری کا ہے ہماری ایک بھی سیٹ نہیں ہے اور پیپس پارٹی اور پیملن کا بھی سکسٹی پرسنٹ تک منڈیٹ جالی ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ خود مان رہے ہیں جو ہارنے والے وہ خود مان رہے ہیں کہ زبردستی ان کے پاس ان کو حکومت دی جاری ہے اور جو ہم جیتے ہوئے ہیں ہم سے حکومت چھینی جاری ہے اور ہمیں جو آپ نے ذکر کے انٹرو میں کے خواتین کے اور مائنورٹیز کے ہمیں سیٹ بھی نہیں دی جاری ہے تو وہاں پہ ذاری باتیں ہم نے پوزیشن کے ذریعے ان کو ایوان میں بتانا ہے اور فریہ ہم نے اپنے پارلیمانی کمیٹی میں یا ہم نے فیصلہ کیا اپنی میٹنگ میں کہ ہم پارلیمان میں اپنے آواز اٹھائیں گے کیونکہ پارلیمان جو ہے اس کی ایک ایک چیز ریکارڈٹ ہے آڈیو ہے اس کی ویڈیو ہے وہ ریکارڈنگ پہ آن پیپر ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ بنے گی